آج کی ویڈیو میں ملے گا پارٹی گرل کی اوورنائٹ سکسس اور اس ٹرینڈ کے فائنلی اختتام پر پورے ملک میں ادا ہوئے شکرانے کے نفل آئی بی کے سٹوڈنٹ سے طلبہ اور طالبات کے لیے بنا دی ایک ڈیٹنگ ایپ اور کرونے کی ویکسین سے مرد گے ہو جاتے ہیں ایران کے ایک مذہبی سکولر کا انکشاف دوستو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پارٹی ہے نا یہ اب تھوڑی سی ختم ہو چکی اگر ایک بار اور بھی میں نے یہ سن لیا ہے نا دوبارہ کی یہ میں ہوں یہ میری اوقات ہے اور یہ پوڑی ہو رہی ہے آہ تو میری کنفرم نقصیر پھوٹ جائے گی پارٹی کی بھی نا ایک لیمٹ ہوتی ہے لیکن ہم ندیدے ہی ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی تمیزی نہیں ہم دیسیوں کو ہر حرام کام کرنے کی کوئی تمیز نہیں گورے کو شراب دے دیتے ہیں نا تو وہ اس طرح گول گول گھما کے سنگ کے مزے سے جنب پیتے ہیں ہم جو ہیں وہ بوتل کو مو لگا کے بلکل ٹون ہو جاتے ہیں بے شک اس کے اندر جو الکوہول کی پرسنٹیج ہوتی ہے وہ کسی کف سیرف سے بھی کام ہو لیکن ہم بلکل ٹلی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے فلموں میں یہ دیکھا کہ شراب پی کر جو ہمارا ہیرو ہوتا ہے وہ بلکل ہی ٹلی ہو جاتا ہے وہ ہوش میں ہوتا ہے کسی بندے نے جس نے پوری زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہ لگایا اگر آپ اس کو کہہ دینا کہ شرابی کی ایکٹنگ کرو تو وہ بلکل وہی فلموں والی ایکٹنگ کرے گا جو اس نے دیکھا ہم سب جو ہے نا مینٹلی انسپائرڈ ہیں شراب پی کے ٹون ہونے سے یہ جو تھا یہ پارٹی ہو رہی ہے گرل جو اس کی اوورنائٹ سیکسس تھی اس کے بارے میں کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ہم پاکستانیوں نے کسی کو اتنا فیمس کس طرح کر دی کیونکہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی کہ ہم نے کبھی بھی اپنے کسی بندے کو سیلیبریٹی بنانا نہیں ہے انٹرلین انلس کوئی اور نیشنالیٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سیلیبریٹی ماننا شروع ہو جائیں تو تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اصل میں یہ ویڈیو اس لیے اتنی بائرل ہوگی کیونکہ شروع شروع میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باقی کوئی لڑکی ہے جو کہ اسلام آباد سے گئی بھی پارٹی کرنے کے لیے اور ایک فیک ایکسنٹ پکڑ کے ہپ بننے کی کوشش کر رہی ہے ٹرنڈ آؤٹ کے نہیں وہ تو خود مزاک کر رہی ہے اور پھر ہمیں لگا کہ یہ تو غلط ہو گیا کیونکہ ہم تو اس کو بستی سمجھ کے اس خاتون کا مزاک اڑانے کی غرض سے شیر پہ شیر کیے جا رہے ہیں پاکستان میں اوورنائٹ سیکسس کے لیے بہت زیادہ فیم کمانے کے لیے یا تو آپ کو مرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو بیزت ہونا پڑتا ہے تو اس کیس کے اندر ہم یہی سمجھ کے اس ویڈیو کو وائرل کر رہے تھے کہ یہ بیزت ہو رہی ہے ہم لڑکی کی بستی کر رہی ہیں کیونکہ اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے جب میں پتا چلا کہ نہیں آ رہی ہے تو لڑکی کومیڈی کر رہی ہے یہ سیریس ہے یہ اصل میں اس کی بستی نہیں ہو رہی وہ تو خود انجوئی کر رہی ہیں ان سب چیزوں کو تو ہم بے تو خاموش ہو گئے تھے لیکن یہ ویڈیو جو ہے اس وقت وائرل ہو گئی تھی انڈیا کے اندر وہاں پر لوگوں نے اس کے اوپر اس کو ریکریئیٹ کرنا شروع کر دیا اور جب وہاں کے سیلیبریٹیز اس کے اندر کودے تو ہمارے سیلیبریٹیز تو آف کورس ہم تو صبح شام جو ہے وہ ان کی آرتی اتارتے ہیں ہمارے تو پہر سیلیبریٹی نے اس کو ریکریئیٹ کیے اور اللہ کی قسم مجال ہے کہ کوئی ایک بھی کریئیٹیو خیر پہلے ہم جیسا بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر تو ویسی اوورنائٹ کوئی سکسیس ہو ہی نہیں سکتا کوئی فیمیس ہو ہی نہیں سکتا کوئی آدمی اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی کنڈیشن نہیں ہے دیکھیں لوگ جو ہیں وہ لاکھوں لوگوں سے کمپیٹیشن کر کے تو کسی مقام پر پہنچتے ہیں لیکن ہماری لوگوں کیا کرنا ہے صرف مری تو جانا ہے اس کو مائنٹ کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہماری ہیروز جب مر جاتے نا تو ان کے مرنے پر ہمیں بہت دوکھ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا بیچارہ بڑا یار بڑی مشکل میں اس نے زندگی گزاری ہے لیکن جب ہماری ہیروز مفلسی میں زندگی گزار رہے ہوتے نا تاب ہمیں دوکھ نہیں ہو رہا تھا ان فیکٹ ہماری ہیروز مفلسی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اب ہماری طرح نہیں رہے جب ہماری طرح کی لائف سٹائل میں وہ جیے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پھر بھی ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو رہا تھا جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امیر ہو گیا یہ ہم سے بہت اوپر چلا گیا تو ہمیں وہ برا لگنا شروع ہو جاتے ہم اس سے سندنا شروع جاتے ہیں اس لئے اب ہمیں جو ہے یہ پاری گل سے بھی تکلیف ہونا شروع ہوگی ہم من ہی من میں جلنا شروع ہو چکے یہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی کو سات سیکنڈ کی ویڈیو پر وہ کچھ دے دیتا ہے جو دوسرے کو سات سال کی میند کے بعد بھی نہیں ملتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے لیکن یہ بات جو ہے نا وہ سمجھنے والوں کے لیے کہ کچھ دفعہ کوئی چیز لے کے آپ کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور بہت دفعہ آپ کو چیز دے کر بھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے بہت سے ہمارے بہن و بھائیوں کو یہ بھی تکلیف ہوگی کہ یار ایک ایسی سی ایکی لڑکی ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ہمارا نام روشن کیے ٹاپ کر کے اور ہم اس کو اتنی عزت نہیں دے رہے جتنی ہم اس لڑکی کو دے رہے ہیں تو یار آپ دے دیں نا اس لڑکی کو عزت دیں آپ اس لڑکی کو عزت دیں آپ کو جو لڑکی پسند آ رہی ہے آپ اس کو عزت دیں ایک لڑکی کو عزت دینے کے لیے دوسری کو نیچے کرنا ضروری ہے کیا ویسے جہاں تک ان خاتون کے بارے میں بات ہے جنہوں نے ایسی سی اے ٹاپ کیا ہے کہ ان کو اتنی ریکنیشن ملی ہے کہ نہیں ملی ہے تو یار میں پرسنلی طور پر مجھے لائک لوگوں سے تکلیف ہے میں اصل میں بیک بینچر ٹائپ کا آدمی تھا اور مجھے زہر لگتے ہیں لائک لوگ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ورسے ہم پوری عمرتانے کھاتے رہیں میرے خیال میں اگر یہ سب لائک لوگ ہوتی نا دیکھیں کچھ دو چار جو ایجادات ہوئی نہیں ہیں جو سائنس کے ترقی کیوئی یہی نہ ہوتی نا یہ جو اتنی زیادہ ایٹم بم اور اسکرزم کی چیزیں جو بن گئی ہیں یہ انہی لائک لوگوں کی پرس کی بنی یہ جو جینئس آئے تھے جو کہ سائنٹس تھے جنہوں نے یہ سب چیزیں جو ہے بنا کے دنیا کے اندر اتنا زیادہ وابال مچایا یہ نہ ہوتے ہم آرام سے دھوتی اوپر کر کے کسی نیر میں اپنے ننگے ٹکھنے ڈال کے دو ہے وہ آم شام یا تربوز کھا رہے ہوتے ہیں چل ماحول ہوتا ہکا لگایا با ہوتا اور مل ملا کے جو ہے نا ہم سب لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں خیر ایک خبر یہ بھی میں نے سننے کو ملی تھی کہ یہ جو پارٹی گل کی ویڈیو ہے یہ بھی اصلی نہیں ہے اس نے خود کسی اور کی ویڈیو دے کے اس کو ریکریئیٹ کیا تھا لیکن بس دیکھیں یہ ہوتا ہے یہی قسمت کے کھیل ہوتے ہیں کہ جس نے پہلے بنائی تھی وہ وائرل نہیں ہوئی اور جس نے دوسری بنائی تھی وہ وائرل ہوگی جس کی نصیب میں جو بھی اس کو مل کے رہے گا خیر میری طرف سے ان سب بہنوں کو جو ہے وہ بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشین دے اور مزید فیم دے بہت سے میری سی بی آرمی کے جو دوست ہیں وہ بھی میرے حق میں باہر نکل آئے مجھے ان بوکس پہ کر رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ کو اتنی ریکنیشن نہیں ملی جتنی ان لوگوں کو مل جاتی ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے تو یار میرے دوست کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس جو بھی ہم اس پہ بلکل خوش ہوں میسے بھی اپنے چانے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیوں آپ آگ سے کھیل رہے ہو جل جاؤ گے نہیں سمجھ آئی تو یہ دیکھو کیوں آپ سے کھیل رہی ہو جل جاؤ گی جلا دو مجھے میں جلنا چاہتی ہوں باگرہ تمہارے پیار میں میرے سینے میں دل لئی بیسے پتہ نہیں یہ خبر صحیح بھی ہے کہ غلط ہے لیکن کوئی اڑتی اڑتی آئی ہے اس کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ جو آئی بی کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایک افیشل قسم کی ڈیٹنگ اپ بنائی ہے یونیورسٹی میں تھرک کو ریجسٹر طور پر فروغ دینے کے لئے ویسے کوئی خاص فائدہ تو ہونا نہیں ہے اس قسم کی ایپس کا کیونکہ جس بچاری محصوم نے سنگل رہنا ہوتا ہے وہ ان ایپس کے بعد بھی سنگل ہی رہے جائے گا اور ان ایپس کے اوپر بھی آ کر جو سیوک والے لونڈے ہیں انہی کو صرف ڈی ایم اور انہی کو میسیجز جا رہے ہوں گی لیکن اس کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب لڑکے جو ہیں وہ کسی سیوک کے ٹائر کے ساتھ چپک کے اپنی تصویریں کھینچ کے اس کو پروفائل پکچر بنا دیں ویسے میں اس چیز کے پر بڑا خوش بھی ہوں میں کہ چلو ٹھیک ہم نے ایکسپٹ تو کر لیا کہ انیورسٹی کے اندر یہ سب کو چل رہا ہوتا ہے تو کیوں نے اس کو افیشلی طور پر وہ جو ہے پرسو کیا جائے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں اور یہ جو عوارہ بھو رہے ہیں جو ادھر ادھر اڑ رہے ہیں ان کو ویسے بھی کوئی سپوٹ ہی نہیں ملتا ہے سوشلائز کرنے کا یا بچارے زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو انباکس میسیج کر دیتے ہیں اس کے برے بھی تم لوگوں کو پروپلم ہو رہی ہوتی کہ اس نے مجھے کیوں میسیج کر کے کہا رہ روح کے پھر انیورسٹیز ہی رہ دیتی ہیں ادھر جا کے لوگوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی خواتین دھوننی ہوتی ہے اب مجھے سمجھ رہی ہے کہ پچھلے سال ہماری انیورسٹیز سٹوڈنٹس اتنے کیوں چیہ خریتے ہیں کہ ہم سے فیسیں کیوں پوری لیں ہیں کیونکہ فیس کا ایک میجر جو ریزن ہے دینے کا انیورسٹی میں جانے کا وہ تو یہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم مل گئے جہاں پر جا کے ہم کھلی خواتین سیلک کر سکتے ہیں شادیوں کے علاوہ شادیوں میں بھی آپ کی امی شمی ہوتی ہے ایران کے کوئی ریلیجز سکولر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونی کی ویکسین لگانے سے آپ جو ہے وہ تھوڑے سے میٹھے ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ گے ہو جاتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو ریلیجز سکولر ہیں ان کی ہر ڈیبیٹ جو ہے اس کا سبچشمہ مرد کی مردانگی پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتا ہے یہ اتنی زیادہ ڈیر کیوں ہیں ان کو مرد کی مردانگی شاید یہ مردانگی بہت بڑی چیز ہوگی تب ہی عورتوں کو حکیر سمجھتے ہیں ہم لوگ ایجی پہ سمی سوسائٹی ہوگی مرد جو ہے وہ زنانہ پن سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں اور جو زنانیاں ہیں وہ بھی زنانہ پن سے ڈرنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ مردانگی کی طرف جا رہی ہیں مجھے تو ان دونوں چیزوں کی سمجھ نہیں آتی یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا ایران کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کی اندر کے کوئی شوق ہوں جن کو یہ ویکسین کا بہانہ بنا کر اب پورا کرنا چاہ رہے اب دیکھیں نا ایران جیسے ملک کے اندر اس قسم کا اعلان بھی تو نہیں آپ کر سکتے کھلے عام تو کوئی نہ کوئی تو بہانہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں تو بے کوئی ٹھیک تھا یہ جو دوائی منٹی کا لگایا ہے اس کی وجہ سے میں اس طرح ہو گیا ہوں اور کھلا انمیٹیشن بھی کر دیا اس نے نیشنل ٹی وی کے اوپر آکے وہ بچپن نے جب کسی لڑکے کی سگرٹ پکڑے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے اوپر الزام لگا دیا کرتا تھا وہ بیسٹ فرینڈ جو شاید اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے زلیل ہوتا رہا ہے ہر بندے کا جو بیسٹ فرینڈ تھا وہ اسی طرح زلیل ہوتا رہا ہے جس قسم کی گندی فلمیں مل جائیں میکزین مل جائیں کوئی بھی چیز مل جائیں تو یہ میری نہیں ہے یہ اس کی ہیں وہ جو شویب ہے اس کی ہیں یہ سب چیزیں اور شویب بیچارے کو پتا بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ہمیشہ کہہ رہے ہوتا تھے کہ یا دیکھو اس شویب سے دور رہو وہ تمہیں خراب کر رہا ہے لیکن جو بچہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس شویب جو اس کا بیسٹ فرینڈ بتا ہے اسے دوستی نہیں چھوڑتا اور پیرنٹس ہمیشہ یہی پریشان ہوتے ہیں اگر وہ چمگادر کا سوپ پی لیں تو کیا وہ سٹریٹ ہو جائیں گے ایسے آپس کی بات ہے پتا کسی کو بھی نہیں ہے کہ ان ویکسینز وغیرہ کا کیا سائیڈ افیکٹس ہوں گے اور یہ نہ ہو کہ آج سے پانچ سال کے بعد آپ لوگ یہی والی ویڈیو جو نا میری آرکائیز میں سے نکال کے میرے موگ کے اوپر مار رہے ہوں گے تو یہ کہہ رہا تھا نا اپروف کر کے وہ غلط تھا خیر انید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جو ریوائنڈ اپیسوڈ ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو یہ لائک کی بٹن کو لائک وائک جو بھی کرتے ہیں کالا پیلا کر دیتے ہیں وہ کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یار یہ میں نے یہاں پہ اب شرمیندیکی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے اپنی پیلی شکل والا گولو دیا ہوئے اس کو چھولیں اور سی بھی آرمی کا حصہ بن جائیں I'll see you in the next video Bye